اسلام علیکم ناظرین ناظرین آپ کو بہت بڑی بریکنگ نیوز سے اگاہ کرتے چلیں اس وقت کی سب سے بڑی خبر عید الفطر کے حوالے سے آپ کو اگاہ کرتے چلیں گے کہ محکمہ موسمیات نے اور محکمہ فلکیات نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ اس بار روزے کتنے ہوں گے ناظرین ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اب آپ خبر کی طرف لے کے چلتے ہیں خبر کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں محکمہ فلکیات اور محکمہ موسمیات نے اعلان کر دیا ہے کہ اس بار روزے انتیس ہوں گے کیونکہ انتیس روزے کیونکہ چاند کی پدائش منگل کے روز شام کو ہو جائے گی اور بودھ کے روز عید ہوگی ناظرین آپ کو بتاتے چلیں محکمہ فلکیات نے یہ اعلان کیا ہے اس کے بعد محکمہ فلکیات کا کہنا ہے کہ چاند کی پدائش کا وقت منگل کی شام کو ہوگا منگل کی شام کو چاند نظر آئے گا اور پاکستان میں بودھ کے روز عید بنائی جائے گی ناظرین بہت بڑی خبر سے آپ کو اگہہ کرتے چلیں کہ محکمہ فلکیات نے پاکستان میں عید کی طریق کا اعلان کر دیا ہے ناظرین اس حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں کیا پچھلے سال بھی انتیس روزے ہوئے تھے یا تیس ہوئے تھے آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار کمیٹس باکشن ضرور کریں شکریہ